بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے آج ہم لیسن نمبر سیون سٹارٹ کریں گے اور یہ ہے پریزنٹ پوفیٹ ٹینس کے بارے میں تو جیسا کہ اس پلی لسٹ کا نام ہے انگلیش از ایزی اور انگریزی آسان ہے تو اس سے پہلے ہم ایز ایم آر واز وار ہیو ہیز ہیٹ پھر ہم نے پریزنٹ سیمپل پریزنٹ کنٹینیس کر لیا ہے اور آج ہم پریزنٹ پوفیٹ ٹینس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا فرمولا دیکھ لیتے ہیں جو پوزیٹیو جملے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ بینز ڈور آفین ایکشن فائل جو کام کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے ہیز یا ہیو اور جو فارم ہماری لگے گی وہ تھرڈ فارم لگے گی تو یہ آپ نے پکا یاد رکھ لینا ہے کہ پوفیٹ جہاں پر بھی ہوگا ایدھر یہ پریزنٹ پوفیٹ پاس پوفیٹ اور فیوچر پوفیٹ ہمیں پہلے ہمیں پر بات آتی ہے کہ ہیز کہاں لگے گا ہیو کہاں لگے گا تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے ہیز لگے گا ہی شی اٹ اور سنگلر کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہیو جو لگے گا وہ آئی وی یو دے اور پلورل کے ساتھ یعنی ہی شی اٹ اور سنگلر ان کے ساتھ ہم نے ہیز لگانا ہے اور آئی وی یو دے پلورل ان کے ساتھ ہم نے ہیو لگانا ہے تو یہ تو بات ہوگی پوزیٹیو کی اب آتے ہیں نیگٹیو کی طرف تو نیگٹیو میں ہم نے ناٹ لگا دینا ہے کس کے بعد ہیز یا ہیو کے بعد یعنی ہیز ناٹ اور ہیو ناٹ یہ اس میں آ جائے گا انٹرگیٹیو میں آپ کا ہیز اور ہیو جملے کے شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ we are doing present perfect tense تو present perfect tense میں ہیو اور ہیز استعمال ہوگا now here are some examples like sun has cooked the meal اب sunہ singular ہے یا she's کو consider کر لیں تو ہیز لگا اور ہیز کے بعد third form سنا ہیز cooked the meal سنا ہیز ناٹ cooked the meal ہیز سنا cooked the meal اب I I کے ساتھ ہم نے اوپر پڑا ہے کہ I کے ساتھ have لگے گا تو کیا ہو جائے گا I have completed my task I have not completed my task have I completed my task ٹھیک ہے تو اب اس میں لکھنے میں تو یہ I have ہے نا لیکن بولتے ہوئے آپ نے کہہ کرنا ہے I have ٹھیک ہے اس سے یہ بولا جاتا ہے یعنی اس کی contraction use ہوتی ہے اب اسی طرح اگر اس میں آپ when لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا when has he completed his task تو کیا مطلب ہوگا اس کو ورتوب ہے جیزرہ خود بتائیں جی کہ اس نے اپنا کام کب مکمل کیا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا کام کب مکمل کیا ہے یعنی ہے اس میں use ہو رہا ہے کہ یہ present کی بات اس میں ہو رہی ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف question words جیسے which why when where یہ جب آپ کے استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہم نے present perfect کیسے بنانا ہے interrogative sentences اس کے کیسے بنانا ہے تو پہلا آپ دیکھیں جیسے what ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ what have you decided about the project کیا مطلب ہوگا اس کا لکھیں ذرا اردو لکھیں ویڈیو سٹاپ کریں اس کی اردو لکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے why has she left so early کہ وہ اتنا جلدی چھوڑ کے چلی گئی ہے who has completed the assignment تو assignment کس نے مکمل کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر لیا کریں آگے اردو پہلے میں جب انگلیش بولتا ہوں پہلے اس کی اردو لکھ لیا کریں پھر جب میں اردو بتاتا ہوں اس کو tally کر لیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی practice بھی ہوتی رہے then where have they gone ٹھیک ہے where have they gone تو کیا ہوگی اس کی اردو جی وہ کہاں چلے گئے ہیں یا وہ کہاں گئے ہیں which course have you enrolled in تو آپ نے کس course میں داخلہ لیا ہے when has he visited the museum اس نے museum woke up museum سہر ہو گیا ہے how have you solved this problem آپ نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ رہیں ہمارا یہ ہو گیا اور چینل کو subscribe بھی کر لیں bell icon بھی press کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہ ہم تقریبا present کے تین ٹینس ہم کر چکے انشاءاللہ چوتھا جو present کا چوتھا ٹینس ہوگا present perfect continuous tense وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے سلامت رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ کے علم اور عمل میں برکت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ